ملکیت خدا کی بحث ہے ملکیت خدا کی بحث ہے پانچ ٹوپکس ہیں صرف ایک لفظ مالک کے ہیں تو آج ہم ملک یومددین کا ایک انٹرڈکشن کرتے ہیں اور پہلے ہم کہ اللہ نے پہلے کہا میں رحمان ہوں میں رہیم ہوں میں رب العالمین ہوں پھر کہا میں رحمان ہوں پھر رہیم ہوں اور پھر ایک دم چوتھی آیت میں کہتا ہے میں ملک یومددین دین کیا ہے یومددین کیا ہے تو تمام مفسر اس پر شکر ہے ان کا ایک طرح کا اتحاد ہے کہ وہ کہتے ہیں اد دین ہوالجزا یہ دین سے مراد یہ ہے کہ بدلے کا دن جو عمل کرتے رہے ہو ان کا بدلہ تو اتنی رحمت کے تذکرے کے بعد ایک دم مالک یوم الدین کہنا کہ ہم جب اللہ رحمان کا تذکرہ کر رہا ہے رحیم کا تذکرہ کر رہا ہے رب العالمین کا تذکرہ کر رہا ہے تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ he loves me so much اور جیسے ہی رحمت میرے ذہن کے اندر نقش ہوتی ہے تو the second psychologically جس چیز کو جو میرے ذہن میں خیال آتا ہے تو جو مرضی کر لو تو اللہ تعالی یہ سمجھا رہا ہے کہ میں رحمان ہوں رحیم ہوں رب العالمین ہوں لیکن میں مالک یوم الدین بھی ہوں اگر میں نیمتیں دینا جانتا ہوں تو نیمتوں کی پکڑ کرنا بھی جانتا یا کوئی آپ میں سے کہے کہ یار دھیان رکھنا سوچ پاک کر رہے you better get away from it تو I should be angry with you or I should be thankful to you of course I should be thankful to you کہ مجھے بچائے دنیا کے بارے میں ہمارا روائیہ یہ ہی ہے لیکن آخرت کے بارے میں جب بات ہوتی ہے اگر کوئی انڈیکیٹ کر دے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں فورا اب دوبارہ میں ایک علماء کی طرح ڈنڈا نہیں ماروں گا again میں آپ کے وجدان کو آواز دوں گا کہ پروردگار نے جب حساب کی بات کی ہے قرآن میں تو تیسویں پارے میں ایک عجیب طرز سے انداز اختیار کی ہے کہ فرمایا جس نے ایک ذرے کے برابر بھی خیر کی ہوگی وہ دیکھ لے گا اور جس نے ایک ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا what do you mean by دیکھ لے گا have you ever pondered ایک بات ہے مجھے کسی چیز کی سزا دینا اس کا دکھ ہے اس کی عذیت ہے لیکن ایک ہے exposure and that's the worst thing آج یہ بچے جوان پھر رہے ہیں اب تو خیر بزرگ بھی آپ کسی سے کہیں کہ اس کا واتس اپ سب کے سامنے میں کھول دوں nobody is going to agree it's an exposure تو اللہ تعالی یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن جہنم میں ڈالنا تو بات کی بات ہے اگر میں صرف وہ جو تمہارے عامال نامیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے expose ہی کر دوں تو میرے خیال میں ہم سب we will prefer to dive into hell than to go through the humility of that exposure تو وہ مالک یوم الدین ہے وہ مالک ہے جہاں مالک کا لفظ آتا ہے تو ملکیت کا تصور بھی ہمارا بڑا ہی مدھمسہ ہے بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا تصور ہے دیکھئے قائنات میں آپ کو ملکیتیں ملیں گی لیکن یہ ساری ملکیتیں یہ ساری مالکیت آپ کی مفروضی ہے مجازی ہے وقتی ہے قانونی ہے حقیقی مالک اب دوسرا جو سیشن تھا اس کو ذہن میں رکھیں لا مالک الا المالک یہ سارے ہماری ملکیت نہیں ہیں ہم پیسے دیتے ہیں چیزیں ہماری ملکیت ہو جاتی ہیں اور آج جس چیز میں میری ملکیت ہے کل کو جب پرانا ہو جائے گا تو ایویل ایکسچینج اٹ یہ پھر کسی اور کی ملکیت ہو جائے گا تو ہماری جتنی بھی ملکیت ہے اس کائنات میں وہ ٹوٹل مفروضی ہے وہ پوری صرف قانونی ہے وہ پوری ایک وقتی ملکیت ہے حقیقتاً اگر کوئی مالک ہے اس کائنات میں کسی بھی چیز کا تو وہ پروردگار ہے یہ بات اگر اس کو تھوڑا سا میں کھول دوں ایٹ سوشل لیول تو ہمارے اندر یہ خناس بھرا ہوا ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنے ملکیت سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ ہمیشہ رہے گی جس گھر میں آج میں رہتا ہوں آج میرا نام اس پر لکھا ہوا ہے آج سے دس سال پہلے کسی اور کا لکھا ہوا تھا اور اس سے پہلے غالباً یہ ایک خالی ویرانہ تھا اور اس سے پہلے غالباً اس پر سمندر کا راج تھا وہ نوز تو ہماری ملکیتیں جتنی بھی ہیں وہ شفٹ ہوتی رہتی ہیں انتقال ہوتا رہتا ہے ان کا مالک ہے جو قلبی تھا وہ مالک یوم دین ہے اور دین کا لفظ جو ہے ہم جب بھی دین کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم بڑی ہی اس سے مراد ہم وہ مجموعہ قوانین لیتے ہیں جس کا افراد بشری کو مغلف کیا ہے رب نے جس کو ہم شریعت کہتے ہیں عام اسطلاح میں اگر آپ دین کو قرآن کی حیثیت سے دیکھیں تو دین بڑا ہی واس خورائزن ہے اس کا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کے دین کے علاوہ یہ لوگ کوئی اور دین چاہتے ہیں حالانکہ جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے سب مسلم ہے سب اس کے سامنے جھکا ہوا ہے سب اس کے دین کے قوانین ہر ایک پر لاغو ہو رہے ہیں اور سب کی پلٹ اس کی طرف تو یہ جو ملکیت کا تصور ہم نے باندھ رکھا ہے اس مفروضی ملکیت کو ہم آج حقیقی سمجھتے ہیں اور میں کیونکہ زمین دار ہوں تو میں اسی کی ایک مثال دے دوں کہ ایک بندے کے پاس اگر سو مربع آج ملکیت میں ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس زمین کا مالک ہوں تو ملکیت کے دو تصور ہیں پہلے مجھے یہ آپ کو سمجھا دوں ایک ملکیت کا تصور ہے کہ آپ کا تصرف جزوی ہو اور یہ ہے کہ آپ کی ملکیت جزوی ہو ہماری دونوں ملکیتیں جو ہیں وہ ناقص ہیں یہ فون میرا نہیں تھا اب یہ فون میرا ہو گئے لیکن تصرف میرا اس پر جزوی ہے یہ فون ہے میرا لیکن اب مجھے پیاس لگ رہی ہے روزہ ہے مجھے تو میں اگر کہوں کہ یہ فون پانی بن جائے یہ فون پانی نہیں بنے گا تو اس پر میرا تصرف جزوی ہے بکوز ایم ناٹ اکمپلیٹ اونر اف دس فون اگر میں کہوں کہ یہ فون پڑا ہوا ہے یار مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی ہے اب یہ فون جو ہے وہ ایک پیزا بن جائے لیکن پروردگار کیونکہ حقیقی مالک ہے اس نے آگ کو بنایا ہے جلانے کے لیے لیکن جب کہتا ہے تو وہی نار برد بن جاتی ہے برف بن جاتی ہے بکوز ہی اس مالک آپ توجہ فرمائیے ہم اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں ایک زمیدار ہے سو مربے کا اور بڑی اکڑ ہے اس میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے زمین میں اکڑ اکڑ کر مت چلا کرو تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ایک سو مربے کا زمیدار مالک ہے اس کو دفن ہونے کے لیے صرف 6 فٹ زمین چاہیے اور اب وہ اس کو ڈاکٹر نے بتا دی ہے کہ تیری عمر تین مہینے رہ گئی ہے تو یہ کینسر ہو گیا مر جائے گا اور وہ 6 فٹ سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھ میں سو مربے کا مالک ہوں تو اپنی اوقات دیکھ چھوٹا سا ٹکڑا ہے تو زمین کا اب میں نے تین مہینے بعد تیرے اندر آ جانا ہے خبردار جو تنہیں ہاتھ لگایا مجھے تو زمین کہے گی ابھی تو زمین سے اوپر ہے ابھی تو تمشی مرہن ابھی تو تو اکڑ اکڑ کے پھیر رہا ہے اور مجھے دھمکیاں دے رہا ہے فکر نہ کر جب تو آئے گا تو تیرا کچھ نہیں بچے گا تیرا نام و نشان مٹا دوں گی اگر یہ ملکیت ہے تو یہ مملوک کون ہے اور مالک کون ہے یہ تو مملوک مالک کو کھا گیا غلام آقا کو نہیں کھا سکتا اگر آپ واقعتاً مالک ہوتے اس زمین کے تو جس طرح اللہ فرماتا ہے قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى الْعَرْضِ أَنْ لَا تَعْقُلَ الْعَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءَ ہم نے حرام قرار دے دیا ہے زمین کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے اَنْبِيَاءَ اللَّهِ حَيُّنْ يُرْزِقُونْ اللہ کے انبیاء زندہ ہیں اور ان کو مسلسل یہ استمرار کا سیغ ہے مسلسل ہم کھانا کھلا رہے ہیں قبروں میں اب حالانکہ قبر مٹے کا کام ہے مٹے کو کھا جانا لیکن کیونکہ وہ مالک اس کی کلی مالکیت ہے جزوی مالکیت نہیں ہے تو جب چاہتا ہے آگ سے جلوا دیتا ہے اور جب چاہتا ہے آگ سے تھنڈا کروا دیتا ہے اب نو کا بیٹا پہاڑ پر چڑھا تو اس کا پہاڑ پر چڑھنا ہی اس کی موت بن گیا اور وہی نو ہیں اور ان کی کشتی اسی پہاڑ کو لگ رہی ہے اور وہی زندگی بن گئی تو بات تو پہاڑ کی نہیں ہے بات سبب کی نہیں ہے بات مسبب الاسباب کی ہے یہ کامل تصرف ہے ملکیت میں کہ جو چاہے ملکیت سے کروا لے اور جب آپ کلیم کرتے ہیں اس ملکیت کا اس کی ڈاؤن اور فلپ سائیڈ اس کی یہ ہے کہ وہ آپ کو اسی چیز کے ذریعے برباد کرتے تھے اگر آج آپ اپنے پیسے پر اگر آپ کو تکبر ہو جائے گا اگر آپ کو اپنے پیسے پر تکبر ہو جائے گا تو اسی پیسے کو وہ بنیاد بنائے گا آپ کے تمام تعلقات کو خراب کرنے کی اب قرآن میں اللہ تعالی بیان فرماتا ہے کہ وَنَادَا فِرَوْنُو فِي قَوْمِهِ کہ فرون اپنی قوم کے درمیان بڑے فخر سے کھڑا ہوا اور اس نے اپنے قوم سے خطاب کیا یا قومی عَلَيْسَ عَلِي مُلْكُمْ اِسْرَ اے قوم یہ بتا کہ یہ مصر کا ملک کس کا ہے حَاظِهِ الْأَنْحَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي اَفَلَا تُبْسِرُون یہ دو دریا میرے پاؤں کے نیچے سے بہہ رہے ہیں یہ کس کے ہیں یہ میرے ہیں تو اب اس نے فخر کیا کہ میں مالک ہوں دریاوں کا تو کیا کیا اللہ نے اسی دریا میں دبو دیا تو کیا اللہ بتا رہا ہے ایک تو یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا تصرف کلی نہیں ہے کسی چیز پر ایک ہی اپنی ملکیت کو اللہ نے ایک ہی آیت میں اتنا خوبصورتی کے ساتھ دو آیت میں سمب کی ہے کہ یہ دو آیتیں خود on their own their اکامل کتاب کہ آجیب و غریب آئیتے ہیں اب دیکھیں کیا انفولڈنگ ہے اللہ کی مالک ملک ہونے کی کہہ دیجئے ملک کا مالک میں ہوں توتل ملک منتشاہ جس کو چاہوں بادشاہ بنا دوں جس کو چاہوں و تنزئل ملک منتشاہ جس کو چاہوں اس سے اقتدار لے لوں جس کو چاہوں عزت دے دوں جس کو چاہوں بے عزت کر دوں ہر چیز پر میں قادر جوں تورج اللیلہ فی النہار رات کو دن میں داخل کر دیتا ہوں و تورج اللیلہ فی اللیلہ اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہوں زندہ سے مردہ کو نکال دیتا ہوں مردہ سے زندہ کو نکال دیتا ہوں کیا جی وہ غریب آئیتے ہیں جو بس آ رہا ہے کہ دیکھو رات کو دن میں داخل کرتا ہوں دن کو رات میں داخل کرتا ہوں افتار کر رہے ہیں آپ سات بجے کے قریب افتار ہو رہی آپ کی آج سے دس سال پہلے مجھے یاد ہے کہ پونے چھ بجے افتار ہو جاتی تھی سردیوں میں اور ساڑھے پانچ بجے ہو جاتی تھی سات بجے